بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے یونانی زبان الفادیوں کا سرکاری امتحان دیا تھا جو کہ دس دسمبر کو تھا اور وہ ارزلڈ کا انتظار کر رہے تھے تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہتم ہو گئی ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ریزلڈ چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہوں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو سے آپ مستفید ہوتے رہیں تو الفادیو کا ریزلڈ چیک کرنے کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ کو گوگل میں لکھنا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے gsae.edu.gr اس ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کے نیچے بھی موجود ہے اب وہاں پر کلک کر کے بھی اس ویب سائٹ کو کھول سکتے ہیں تو آپ جب یہ ویب سائٹ گوگل میں لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر پہلی نمبر پر یہ لکھا ہوا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اپو تیلیزماتا ایک سیتاسیون ایلی نماتیا اسدیو ہلادسکو اسدیو یہ آدھ سترہ جنوری کو رزلٹ آیا ہے اور یہاں پر یہ ایک ہے دو یہاں لکھا ہوا ہے نیلیک لڑک آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں اس پر کلک کر لینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی یہ اس طرح آپ نے اس فائل کو اپن کر لینا ہے تو جب یہ فائل اپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے نمبر پر ایرتمو اپپسی فیو لکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ والا نمبر جب آپ نے امتحان کے لیے امتحانی مراکز میں ریجسٹریشن کروائی تھی تو آپ کو ایک کوڈ ملا تھا آپ اس کوڈ سے بھی آپ نہ ریزلٹ تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پاسپورٹ سے بھی یہ ریزلٹ سرچ کر سکتے ہیں تو سرچ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے فائنڈ اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس فائنڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اس فائنڈ میں اپنے پاسپورٹ کا نمبر یا اس کے علاوہ اپنا اپنا اپپسی فیو یعنی کے وہ نمبر جو آپ کو دہلے کے وقت ملا تھا وہ یہاں پر لکھنا ہے اور فائنڈ ایکس یہاں پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو نمبر ہے وہ شو ہو جائے گا اور اس کے سامنے یہاں پر یہ جو لائن ہے یہاں پر نئے یہاں ہی لکھا ہوا ہے تو اگر آپ کی یہ پاسپورٹ کے سامنے نئے یہاں ہی لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے الفہ دیو کے امتحان کا ارزارٹ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیجے فارلی پر میسیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ دوروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ